آپ کا جو کنکریٹ لگا ہوا ہے لوگوں کو میسیج جانا کہ اس کو برڈز فرینڈلی بنائیں اور اس پروجیکٹ کے تحت ابھی تک ہم نے کوئی دھائی سو برڈ آوسز جو ہیں وہ مختلف پارکز میں روڈ سائٹز پہ اور دفاتر میں جہاں پہ درخت تھے وہاں پہ انسٹال کی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ جتنا زیادہ ہمارا بلٹ اپ ایریا بڑھتا جا رہا ہے دن بہ دن اس میں برڈز باقی تو سارا جو ایکو سسٹم ہے اس کو تو ہم ڈیسٹرگ کر رہے ہیں لیکن سب سے زیادہ اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کو جو پریندے بچپن میں نظر آتے تھے وہ اب آپ کو نظر نہیں آتے بدن در سپین آف لاس ٹین ٹو فیفٹین یئرز اس ساری چیز کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم لوگوں کو انسپائر کر سکیں اور اس اویرنس کو جنریٹ کر سکیں کہ ہمارے انوارمنٹ میں اور ایکو سسٹم میں صرف انسان ہی نہیں ہیں باقی اللہ تعالی نے جو چیزیں پیدا کی ہیں ان کو بھی رہنے کا حق ہے ہم نے یہ انسٹال کی ابھی تک ہم نے کچار ہمارے جو میجر پاکس ہیں ان کے اوپر انسٹال کی ہیں جو روڈ سائیڈ کی اوپر ہمارے پرانے ابینڈن درخت ہیں ان کے اوپر ہم نے انسٹال کی ہیں اور برڈز نے اس میں اپنی نیسٹنگ شروع کر دی ابھی آپ کو پتہ ہے ان کا چونکہ بریڈنگ سیزن چل رہے ہیں آپ اگر برڈز اور بیز ختم کر دیں گے پولینیشن نہیں ہوگی تو آپ کی خوراک ختم ہونے کے چند سے زہیں پھر آپ کے ایسے جراسیم اور ایسے انسٹس جو ہیں وہ ان کی گروت بہت زیادہ ہو جائے گی جن کو یہ کھاتے ہیں تو یہ پرابلمز جو ہیں یہ آپ کے دن بہ دن بڑھتے جائیں گے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہم نے انسان میں زندگی میں زندہ رہنا ہے تو ایکو بیلنس جو ہے اس کو مینٹین کرنے کی کوشش کریں ساتھ ساتھ ہم پلانٹیشن بھی کر رہے ہیں ابھی اس سیزن میں ہم کو دو لاکھ پودے لگا رہے ہیں اور پاکس جو ہیں ان کے اندر ایسے کارنلز ڈیولپ کر رہے ہیں جہاں پہ فروٹ ٹریز ایڈ کر کے اور ساتھ میں باقی جو پلانٹس ہیں جہاں پہ برڈز نیسٹنگ کر سکیں تاکہ وہ پرندوں کے لیے وہاں پہ ایک محول ایسا پیدا کر دیں کہ وہ ان کی خوراک بھی نیچرل طریقے سے گرو کرے اور وہ اپنے گھر بھی وہاں پہ بنایں تو ہمارے پاس ابھی ہم نے جو نیسٹ بنائے ہیں اس میں ہم نے اس کا جو انٹرنس پوائنٹ ہے جو گھول ہے اس کے سائزز مختلف رکھیں